موسیقی بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے گا اتنی داتت ان کے پاس ہے اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقافلہ کر سکے لیکن بہار اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ تو اللہم اتم و نوری اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ ایک مصبت اندازِ بیان ہے وہ ایک منفی انداز ہے اللہ کو ہرکیز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرما ہے تو منفی اور مصبت دونوں اندازوں میں بات کی اللہ کا فیصلہ ہے یہ اٹل ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے اچھا یہ تو سغرا ہے کبرا کیا ہے کبرا یہ ہے کہ حضور کو بھیجا ہے پوری نو انسانی کے لئے یہ پانچ مرتبہ قرآن میں آیا ہے میں نے صرف دو جگہوں سے آیات کوٹ کی ہیں ایک دو سورہ عراف میں فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف میں عرب کی طرف نہیں آیا میں صرف قریش کے لئے رسول نہیں ہوں میں صرف بنی اسماعیل کے لئے رسول نہیں ہوں میں صرف جدیرہ نمائے عرب کے رہنے والوں کے لئے رسول نہیں ہوں انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اور سورہ سبا کے اندر یہ میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّاكَ اَلَّاكَا فَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے مشیر و نزیر بنا گا اب یہ صغرہ کمرہ جوڑیے حضور کا مقصد بیسط دین کا غلبہ بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے گویا کہ یہ مقصد بیسط کا مکمل ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے ورنہ تو حضور کا مقصد بیسط مکمل نہیں ہے اسی کو کہا تھا اقبال نے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو پہلی بات تو از روح قرآن صغرہ کمرہ جوڑنے سے جو نتیجہ نکلا کہ کل روح عرضی پر کل عالم اسلامی پر اللہ کا دین غالب ہوگا اللہ کے دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا خلافت اللہ من حاج النبوہ حاکمیت اللہ کی ہوگی اور انسانوں کی خلافت ہوگی یہ مقصد جو ہے جس کے لئے آدم کی تخلیق ہوئی تھی وہ مقصد بتمام و کمال پورا اس وقت ہوگا اب آئیے احادیث شریفہ کی طرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں دب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے یعنی میں رہوں گا ثم یرفعو اللہ اذا شای یرفعا پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا نبوت ختم ہو جائے گا اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً على منحاج النبوہ میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اسطلاح اصل میں یہ ہے خلافت على منحاج النبوہ خلافت راشتہ کی اسطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی نبوت کے نقش قدم پر ہوگی جو نظام میں نے قائم کیا جو کا تُو بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا فَتَكُونُ مَاشَا اللَّهُمْ تَكُونُ پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے سُمَّ يَرْفَعُوا اللَّهُ اِذَا شَاءَ يَرْفَعَا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا سُمَّ تَكُونُ مُلْكَنْ عَابْدًا عَزَّ يَعْزَو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو کاٹ کھانے والی شئے عَابْدًا فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا یہ جیسا کہ میں عز کر چکا ہوں یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو جو مظالم ہوئے ہیں آجھے لوگ بھی آئے ہیں یقیناً آئے ہیں آخر بارہ خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے لیکن بحث کے دے مجبوری جو کچھ ہوا ہے میں نے چند اشارے کر دیئے تھے کہ واقعہ کربلا آپ جس کا تذکرہ ہمارے ہاں ہوگا بہت شد امت کے ساتھ بہرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے پھر یہ کہ واقعہ ہر رہا جب نہایت اس سوچناک واقعہ ہماری تاریخ کا جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ تاریخ ہوتا مسلمانوں نے اور مدینہ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ تین دن تک کے لیے جائز ہے حلال ہے جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو پھر اسی دور میں جاج ابن یوسف جیسا قصام جس نے سیکڑوں تابعین کو شہید کیا پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مدینہ مقابل بن کر نہ آ جائے کوئی اتنا بڑا پوپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کریں اور اسی لیے موسیٰ بن نسیر جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا تاریخ بن سیاد اصل کمانڈر کون تھے موسیٰ بن نسیر انہیں بھی بلا کر بوڑے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے یہاں تک کہ وہ بے وہ شکر گر گئے اور پھر قید رکھا بارال یہ ملوکیت سم تکون ملکا آضا پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی فتکون ماشاءاللہ انتکون تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اٹھا لے گا اس سے بھی جب چاہے گا پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی غلامی والی اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا واللہ وعالم کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے جس کو ہم ویسٹرین کلونیلزم کہتے ہیں یوروپین کلونیلزم کہیں انگریز ملکہ بکٹوریا کے ہم غلام ہو گئے کہیں جو ہے ہسپانوی آگئے کہیں پر اطالوی آگئے کہیں پر فرانسیسی آگئے کہیں پر ولندیزی آگئے کہیں پر پرتگیزی آگئے اس طرح سے پورا عالم اسلام گریفت میں آگئے وہ تو سہرہ عرب رہ گئے آتا ہے اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں ورنہ سہرہ عرب پر تو اس کلونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑھ رہے تھے وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں ریل یا پتھر اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گئے سم تکون ملک جبریین فتکون ماشاءاللہ انتکون پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا سم یرفا و اللہ ازا شاہ یرفا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے سم تکون خلافتن اللہ بن حاج النبوہ پھر آئے گا ایک دور خلافت اللہ بن حاج النبوہ کا سم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے تاریخ انسانی کا یہ آخر دور ہوگا یہ حدیث رواہ احمد رحمہ اللہ علی النعمان ابن بشیرن رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراہ روشن ہوتا جنہ حدیث سے کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا میں کرے ہم کو ستانے والے ستالو جو ستانہ ہے تم نے لیکن بالاخر تبنزی بھی ٹڑڑ واملہ بدلے گا حالات تبدیل ہو موسیقی 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 موسیقی